آج دی جتنی مجلسیں چار ہستیاں چار میری مجلسیں لکھتے پڑے سارے عباد علماء تشریف فرمائے چار ہستیاں انج رونین جنہان دا قائنات دیچ نعمل فضل کو چار صرف چار رونین مڑے نہ لیکن چار بکھرے رونین پہلا ہاتھ بڑا رونین لیکن آخر چوب کر گئے یعنی رو روک چوب کر گئے دعا یکو یوسف بگامے رونین اتنی یہ جوکھنی بینائی ختم ہو ایکن وقتی صبر کر دے تریجی رونڈالی ہستی مرد نہیں محمد دے دکھے اپاسے علیہ اللہ میں اتبادی کنیز نے پترہ سیدو میں کوشش کرنا بھولی ہے جہاں لاب سنا ہوئے جہاں سیدنا رونڈالی تریجی ہستی میں بسم اللہ مہتتا کہ بسم اللہ تریجی ہستی محمد دی دی تجور میں ہی ہاں کچھ زہرہ دہا جو باپیں رونڈی ہیں بطول دی قدر دے لوگن پتہ نہیں یہاں سید بیچو میں ماں پی مانکی بھی جملہ آنا لوگ آتے ہیں نا جو یوسف بڑا سستہ بکیا ہے لوگن پتہ ہی نا یوسف بکیا ہے مصر دا بزار ہو گیا یعقوب ملپا ہو گیا زلیخہ ویدی پی ہو گیا وات یوسف دا پتہ لگا سیدو میں گل رونڈی ہیں ممبر دے رسول ہو گیا سائل بطول ہو گیا بیک کا حق منگیا وات پتہ لگیا دو میں جہان لے کے اندھی ہیں یفا سے اتحاد رہ کے اندھی ہیں میں بسم اللہ کرم میں تنیال مہدان جنی لوگن پتہ ہی نائی بطول دی میں بسم اللہ کرم میں تنیال مہدان جنیال مہدان مہدان جنیال مہدان جنیال مہدان جنیال مہدان جنیال مہدان جنیال مہدان بسم اللہ کرم لوگن پتہ ہی نائی اللہ میں وزیر حیدر بہوت رحیم جان خان علیہ بڑا سونہ جملہ آقا ہے انہا کہہ اس تو بٹی بطول دی صداقت کے لیے بکپڑے دٹے ناس تو آگا بس مسلمان ہی اگر زیر اچپال ہے بی بی تیرا پڑھتا خوش نہیں تو سچی اتنی انہیں نا ہوئے تو ہو اللہ ہے یعنی یہ بطول دی صداقت دی گوائیں تری جا رومڑا لی مزدور ہیں رنی یہ نظار چوا چوا تے سہی دو جڑا چوتھا رنہ ہیں کائنات جس پہلے دو نہیں ترینے چالی سال رات رنہ سقیدہ علم گوائے علمات ورنج کے پچھلے آن نامی محرم دی دھل دی دیگر تا ہی حسین دا سجاد بیمار کوئی تا یعنی نام حرم دی دھل دی دیگر تا ہی مولا بیمار کوئی نا باوی سال دا قڑیل جوان ہے پوری تصویر آئی علی دی سجاد جدہ تردائی نا تا مدینہ دے لوگ ہگ بیکوا دیں دیکھو نا اپنے دور دا علی تردائی کدہ قڑیل جوان حسین دا بچڑا ہی سجاد نامی دی دیگر سجاد کڑھے ویلے بیمارو ہیں جدہ نامی دی دو بار ڈھلیں تی حسین دے اصحاب قرآن پڑھنا شروع کی تا ہی تی سجاد اپنے خیمش بیٹھیں تے کانتے پیئے قرآن دی آواز تے اٹھے آئے تے سجاد ترے آئے نگاہ پیئے غازی حسین دے قدمت حطلہ تے دعا من خیر ہوئے تیرے پتر دے چیرے دے جلال ہے حاشم دی تاریخ پڑھو پہلا سجاد ہے جدے چیرے دے نگاہ نہیں ٹک دی حسین دے انہیں دے پتر دا مون چو میں چاہرے دے سجاد آمیڈی جھولیچ بیٹھ باوی سالاں گاہ کاڑی جوان BE سار جھولیچ لکھے نا تو حسین دے پتر دا مون چو کہاہیں دے چیرہ زارد کیوں 내 فیودے قدمت حطلہ کہاہیں مگو اے دسوں قرآن کون پڑھ دے قرآن تون پی پڑھ دے لکا حسین دے اصحاب اسیل کے لیاء دے بدنے بابا انہاں قرآن جھکا پڑھا دی نا دی آواز تیری آبینہ تاک تیری خیرت تو کائنات مربان کرا تیری خیرت تو کائنات مربان کرا بابا اینا دی آواز تیری آبینہ تاک دن بین دی بسم اللہ عمدہ غیرت بند بچڑا بطرمیان دا جھکا پڑھ سن سیدہ توڑی چاہتی قسم بیوں کو لوگ اٹھیا جو جھکا پڑھ سن دے خیمے چاہے مسلطے کھڑ گئے دو رکت نماز پڑھ دا پیا تیری آزار تا دستا شمر لے کے زیدہ دے خیمے کو لوہستا گزریا تیہاستا گزریا سجاد دی پاک زمین تک ہے پئیے تیہات وڈا کے دل با کر دی ماں میں جوانا زرہ تلوار دے نا ایتی جرہت دی نا یہ سجاد دے چیندے میری اپوپیاں دے خیمے کو شمر حس کے گزرے رب اکبر دے قسم تلوار چاہی سن نلین حچی ہوئیے عمر ابن سعاد خیمے دے سباہر واکنہ سجاد دلوار دی نا کمارک زمینہ ہوپا غیرک میری پیو دی شرافت نا کمزوری سمجھیں گے من سنان میں علی یعنے آم علی نا یلی دے سبا دی علی بڑیا ماں لکنی پڑا میں بس میں لکڑا با حسرہ اندی ترکیز میں بس میں لکڑا عمر ابن سعاد خیمے دے بوہ دے آگرہ سجاد تلوار دی نا کمارک زمینہ ہوپا غیرک جو ہی سمجھئے تینہ پتہ ہوئے نا سجادہ دہ تینہ پتہ ہوئے اس فوج کو پوچھے میں آم نہیں میں علی ہوں تی علی بھی ہوں جیڑا علی دے ہتھا تے علی بنی ہوں جیڑا میں دنیا دے آئیم تو میرے ڈاڑے ہتھا تے چاہ کے میرے باگے ناکیا حسین تو آکھیں تو نا میں رکھا میں ایک لفظ جلدی بھی چاہ گیا جلدی جی گلس آگیا سجادہ جیڑا علی مولا نا رکھائی ہے اس میں حسین دے پاس دے کہ اگر میرے پترک میری گالی یاد رکھے اعلان کر دے میں اپنی حویلی سجادہ سامنے کوئی مصدور میں رب اکبر دی قسمیں میں رب اکبر دی قسمیں ایک دیوار جناب لیلہ جناب لیلہ شکریت کیتی ہے جناب حسین کہ باجی تریجی دیوار سجاد میں نے بیڑے نہیں آیا نہ میں کوئی مل دائے وہ حسین پتردہ موچوں میں کیا دائے مات بیادی تریجی دیوارے آندنے اس والے پیود قدمت اطلاق تریجی دی قسمیں جیڑا میں گئے نہ ماتی چادر لتھی ہویا بابا میں دی غیرت برداز نہیں کیتا جو مات سار ننگا دیکھا جیڑا آپڑی حویلی کی مات سار سجاد جیڑا گھارا دے جناب زینب ہیگبہ کوئی کنیزہ پا دے جلدی کرو سرانتے چادر اللہ میرا غیرت مات بہتر پیان دائیں وہ جدا سجادہ کھا نا بیجے پیودی شرافت کو کمزوری سمجھے دے سجادہ کھا اللہ اکبر غازی تڑپ کے اٹھے آئے اسا اندے قدمتی حدلہ کہتا بھریک بائے نہ آتے چھے جیڑی یہ تکبیر ہے اللہ جھترہ ہستی ہیں دائیں بابی علی دا میں عباس دا تے میرے سجادہ واللہ میں پاک لائے گیا تیرا پتر جنگ تا نہیں لڑنا پایا ان شبیر بھاج کی تی بیتا چڑھا ہے سجادہ تلوار چاہی کھڑا او تو اب آدے دا مندر اشارہ کر کے پرمہ دن سجادہ الیہ الیہ واپس آہون واپس قدمتی آیا ہے نا بابا کیوں ستے اینادی چھڑھتے جتر یہ بھینا دے خیمے کل گزران میرے چیتے اس وقت پتر دا موچوں میں کہتا ہے سجادہ تلوار کیوں چاہی گیا تھا بابا لڑنا پتر دا موچوں میں کہتا ہے نا سجادہ تا ہے نہیں لڑنا تیری جنگ ہی تھے نہیں تیری جنگ توں لڑنی ہے نا میرا پیو حلی لڑ سکی ہے نا میرا پیرا حسن لڑ سکی ہے تو تے شام لڑنا ہے لفظ شام آیا جوان وزن تے رکھتے تلوار تروڈیشنہ کیا تھے ترکیہ اللہ موکر میں دے نا وقت خیمے دے آنے تے سجادہ کئی وار اٹھی آئے تے کئی وار بیکن خیمے دے اندر قدم رکھتے دا بابا کر دی مہا ذرا دوستر بڑا میں غیرت کھا گئی جنہا کہنا من غیرت کھا گئی تے سجاد پس کرتے آیا تے رشد عالم ہے بھج بھئی محمد با کر دی امہ جتے جنابِ آلیہ بیٹھ گا ہے قدمتِ عدلہ کے دے پھوپی بیڈا سردار مردہ ہے جنابِ زینب کو چکی میں پھوپی باس ہی نہیں مدینے باپِ حسن دا چہرہ نا انہیں ہاں سجادہ چہرہ علی دی دھیوں والے قدم چاہ کے نا سجادے قریب آئے ہیں جنابِ زینب سجادہ سر جھولی چھ رکھا ہے کل سون پیرہ آلے پاس سے بہ گئی جاگو میرا لائک بچڑا تھوڑی دیر بعد سجاد جو آگ کھولی ہے نا تے نگاہ پہ یہ پھوپی رہے چہرہ تھے بی بی زینب روکے فرمی دینا ہے میرا پتر کہنے ہوئے سجادہ دتا ہے قدردانہ واسط اللہ سے سارے قدردانہ سجادہ دتا ہے بی بی ادیو میں کوئی تیرے خیمی ہیں جو میں دے کروا ہے اس ویلہ دا نا پھوپی الفاظ بابیدیاں ان کہانی تیری ہے چالی سال رکھ رونا ہے میں کی تو پی تو سجادہ دے مسائب شروع کرو کرو ایک لفظ میں میرے زین چاہ گئے جدہ سام دے بزار اچھ آیا نا سجاد بھی رامدے قاتلانہ بولدہ رہے پیو دے قاتلانہ بولدہ رہے جرد نای جملاک ہوا تے داکل ہویا نا پازار شام تے دربار کو پہلے سجاد پہلا قدم چاہیا نا تا ما رباب کو جھنڈا بٹھا سو جدہ رباب جھنیئے نا تا سجاد شمر دے کولا کدہ ہی آکا میں کو رستہ بنوا دے سیدہ جدہ آکھا نا لس رستہ بنوا دے اس کتے دے پتر تماشا چاہیا تے سجاد دے چیرے دی زیارت کی تی تے سجاد موں دے با زمین دے آیا اس ویلے باکر قدمتی حق لا کدہ کربلا تو لے کے شام تک میں نہ بولیا بابا من ہکنگل دے جواب دے اپنے دور دے جہلیئے دے کھو مرین دے تو چھوپ کیوں کرتا لاب سوڑی بابا دے کھو جو مرین دے تو چھوپ کیوں کرتا اس ویلے باکر دا موں چھو مکدہ میرے تے سوال نا کار زرداد دے دے سارو ایک نا ہون جگہ پاک کرتا ہے نا تو حسین دی اکھا پاندے ہوتر دا موں چھو مکدہ میں نے پیو دیا پاپا دیا کھا کریا سجاد کتنا غریب ہے کتنا غریب ہے جو بھیڑ واسطے کفن کوئی نہیں نہیں کہ کلافتا کرنا کو کہا اتنا غریب ہے اس تو بٹی تا غربت کوئی چلو میں اس تو بٹی غربت کو پڑا سے نا جو سجاد مولا کتنا غریب ہے یہ دگائے نا بطن تے تبلیغ مکمل کرتا تے محمد حنفیہ کو پتہ لکا ہے جو سردار آگے ہون اٹھے ہیں نا محمد حنفیہ تے غلامہ کو آکھا ہے جو بھوڑے تے زین پر آپ سمجھائے تو انہوں سجاد پھوپی بھی سامنے آبیٹھا ہے قدمہ تے ہاتھ لاکہ دا پھوپی چاچہ آندہ پہ ہے یہ تو اجازت دیں گے تو میں چاچہ دا استقبال کرے بطریہ دمونچوں کہہ دیئے کہتی غربتیں اجڑ کے بھی اساں بھی استقبال بھی اساں کریے نہیں پھوپی اجازت اچھا لگا ہوئی سجاد رستہ تبیٹھن کنال پاک کری تُڑے ہیں اس ویلے جناب زین پاک کرتا ہاتھ نہ پہ ہے فرمے دیئے سجاد داندہ پہ ہے چاچہ تے تیرہ یہ دادہ اچھا کے بھدریہ دیئے گلان اگر کوئی دادہ تیرے اس حوال چاہ کرے نا ہر گلدہ جواب دادن دینا دو گلانہ نہیں دے سنیاں اکبر دی برچیت میرا درباہ علی دی بہرے تو ماند پوترے پتہ مرنا ہوئے چاہتی نہیں دستا ہوں یہاں ہنکی یہاں گھوڑا قریب آیا جب تیرہ رت روڑا امام بیٹھا شرادہ تقاضہ جو سوار پایدلتے سلام کرے جب دوزہ کہنا ہے وہ ضعیف پردیسی مسافر علی دی پوتر بسلام تے گھوڑا ٹوڑے ہے اس ویلے بو آو کا ہاتھ چاہتے پہ شانی ترہا کہتا امیر غریبی سلام لاب سنجی رکھنے غریبی سلام باکر امام اللہ ہاکے نا کہ میں پیود قدمہ تے راکے دے جے اجازت دے میں تو میں دادیں دچھوڑا آسا دوں میں کہوں نا دادیں جو سنجاتا کونے چاہتے باکر لگا باہنے انہیں پندر میں قدم تے حنفیہ تک روڑا ہی پھر باکر بھاج کے آئے غلامہ ٹکھا ہے نا سلفن شخص چولا پھٹویا ہیک بینہ دن کوئی غریب منگڑا ہے تو سکو نگار پہندو میں منگڑا لنے میں تا علی دے پوتر نل کے گل کرنی اس ویلے سیدو پاکرے میں بھوڑا دی واقعی چاہت پاکے نا جھکے جلے جلالہ دا دادا پاکر دا سلام جڑا کہنا دادا پاکر دا سلام پہنفیہ دا مطفہ کوش دیا لکھا ہے اس ویلے سرچا کے دے کونوں میں دادا سکڑا لنے آدھا دادا سنجان میں تیرے سجادہ پوترہ اچھا جے تن سجادہ پوترہ تو باپا کرن گئی اس ویلے دا دادا آہ جے کو زیب پردیسی مصاب کرنے وہاں کھا آہ بہت بیٹروں دا وہاں تا میرے باپا ہے اس ویلے ہنفیہ دا جلدی کرو گھوڑا بلاو کہ گھوڑا بلاو ہے نا سیدو کہ باکر قدم چاہتا آو کھا اس ویلے علی دا پوتر غلامانہ دا اسے باکرنو چاہو کہ میرے گھوڑے دے اگو بلاو یہ دا باکر گھوڑے دے اگو بیٹرہ نے تو ہون گھوڑا گھوڑے ہے گھون محمد ہنفیہ ارادہ کیتا ہے جو میں باکر دا مو چمہ تک گال پچھا ارادہ کیتا ہے جو میں مو چمہ علامہ قلب باز پر میدن اچانک ہنفیہ دی نگاہ باکر دے گالہ لے زخم علی دے پوتر دا امامہ ڈھائے گیا لے اس ویلے باکر تیرا گال زخمی کو دادا گال چھوڑ دادا کانڈ چھوڑ دادا کانڈ چھوڑ دادا باکر دے ہاتھ دے اس ویلے انفیہ مو چمہ تا باکر من کربلا دے اللہ تا پتہ چل گئے غازی لتھا تے بازو کوئی نہ موسائم تیرا جبانہ پچھائے علی حسدر کترائے نوکہ لتیر لگائے کاسم زندہ آتا لاشتے بھوڑے بھائی گئے بھی گرے لے پھر لے گئے آڈا تا ہی میں گالے اس ویلے انفیہ روکے دا باکر اللہ دنا تے ہی کل دا جواب دو مندے پوچھ ڈادا انفیہ روکے دا باکر پاس اتنا دا سو اوکی میں لکھائے جنہ 18 سال مرکییں کھڑا لیا اس ویلے باکر دبا 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 دادا میں کھڑا چا میں مجبورا میں نہیں دان سکتا اوکی میں لکھائے لکھائے علی دا بچرا تس حجانہ دا لے پاس سے تو رائے تو سجاد رات باتھی ہو جائے انفیہ روک گئے سجاد سجاد رات رونا ہے اس ویلے آدھے چاچا تربلا ہوئے آ دیگر لے ویکھئے آ پھٹی میری دی چاہت اللہ دی یہ میں پنماشانال بلیندی رہی ہے وہاں چاچا پتہ لگیا میں بے موسمہ ضعیف کیوں ہو گیا میری گمبر کیوں ٹوٹ گئی ہے سجاد اے رات اکبر روائی ہے جمعہ سنہیر اے رات اکبر روائی ہے آدھا نا چاچا اکبر نا بچھی لگی ہے میں رات نہ رونا پیو دی گردن تے تیرہ زربان چلی ہے چاچا میں رات نہ رونا چاچے دے بازو کلم ہوئے میں رات نہ رونا اسکر کو تیر لگائے میں رات نہ رونا انفیہ دے رات گیڑے ویلے رونا ہے آدھا چاچا مکیڑا سنجو مکیڑے ویلے رات رونا ہے جدہ دامی دی دیگر گھلی ہے رکا فیمن لگی ہے باہ باہ لگی ہے میرے موٹے دے میرے بھین کو براہا ہاتھ رکھیا ہے کہ میرا موٹ دا اللہ کہہ دیئے بے بھین یاگ آؤ اکبر دا کاتل میرا داد نہیں لگا ہے چاچا جینا بھین دا دا آج میں نیزے تے چھائنا کہ میرا نیگر پھاٹ دیا ہے رات و بات پھڑی ایک موشتر میں تاہدہ آخری مقاڑے مطلب زندگی دی آخری مجلس ہوئے مات دے داوے مجلوم کے مجلس سے چاہے مطلب زہر شفاعت کر دی ہوئے مطلب زہر شفاعت کر دی ہوئے مطلب زہر شفاعت کر دی ہوئے جیرے آج بھی مجلس بچ میں لگ جیرے آج بھی مجلس سے نا پنجیم و حرم دے حوالے نہ لے نا عام مجلس نہیں سعیدہ نویڑے دو بڑے بڑے نقصان ایک ہو تو لیے جائے زینب دا پردہ بچا ہے کہ ٹوچا اور پرے آئے جائے اسلام زندہ کیتا ہے پردہ کیے بچا ہے جناب فرصہ جدہ اٹھے ہے نا سجاد لاسو میں ایک ختم کر رہا وائن دو کر رہا اٹھے ہے نا پھپیدہ میت لفنا کے میں نزدیک کو شروع کر رہا نا پھپیدہ میت لفنا کے اٹھے ہیں نب کے حال ڈادی فزادہ سائی کٹ کے سنائے ادھا دادی آفتن فزا قدمت انطلاق کے دیر کیڑا میں سیدان دعویٰ دیندر میں تھوڑے تک دادے دی شہادت ہے نا لیکن آج اس دی شہادت ہے جنہیں سید ممنون جنہیں سیدان سلام کرنا چاہیے گا جناب فزادہ جنہوں زینب صلوات اللہ اٹھ کے سلام کرے آج دی شہادت دو جملے اکھنا میں حسین دے بچڑے دیں سجادت دی موتی چاہتے ہیں تو انہیں کلم چاہتے ہیں بس یہاں کچھ لکھے ہیں جنہیں سجادت دی موت چاہتے ہیں انتظار نہ دینا نا کہیں کچھ ہے کیا کرنا نا تو انہیں کلم چاہتے ہیں انہیں پاس انہیں یہاں کچھ آ کے آئی ایک شام نا نام ہی کافیہ سجاد نا زہر دی چاہتے ہیں غیور تا مار گیا ہوں گے لے جدہ لوٹ پائی بھائیں بھیرا دے انہیں گا لے 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 آج دا دی ودن فزادی کیڑا دا دی مدینہ قدمت اطلا کے دی دی رہا ہو سی میرا ودن ہوئے جتا علی دی دی سجدہ دونے ترینے پیتی سال بطول دی 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 کبر دی مجاوری کی تیس پیتی سال نالان سوکھتے ہیں زہر بیٹھے ہونا زہر اس گلدی گوائی دی دی دو زہنے سوچائے مسافرہ لہ کبرستان جتے حسین دا تبیز تبیبی زینب دی کبر تقریباً آٹھ کلومیٹر بڑھ سی زعیفہ پچانویں جس ایک سو پائنس سال دی عمرے چھے فزادو گھتے ہیں بنجے آ ادادہ کرنے جتا پہلی پہلی جمرات آئی ہے تے چراغ تا سمان چاہے جو بنجا سکینہ دی کبر دے دوئی تو میرے کلو پاچ گئی ہیں یہ کہ یہ نو جی او ہوئے شریفو ساری دی آڑ بی بین دی کبر دروی آٹی ڈھل لیا تے جناب سکینہ دی کبر دے آ بنجا پہلا قدم رکھا جنا تے کمبر دے ہاتھ تیس کہیں میلے سجے کہیں میلے کب بیتر رون دی پہلی آ دی پہلی این جو جڑ گئے ہو تو ڈسکنہ لیں کوئی نہیں سپاہی آیا زیفہ اگے میں گدا نہیں دیکھو دیتھا کئیسے گلے لی بی بی ادی میں پوچھنا یہ چاندیاں ان کبر ستا میں چھے ایک حسین جدھی آئی سجاد دی بھینہ یو دی کبر سپاہی رو کے دے زیفہ پچھنا لگل کے لیے ہر کبر دے چراغ پڑھا جائے کبر دے چراغ نو ہے نا سمجھے بے وارس کبر سکینہ دیے کبر دے آئیے نا تے چراغ چگہ ہے فاتحہ پڑھے پیتیس سال گزر دے پہن فاتحہ پڑھے تے کبر دے ہاتھ رکھے نا اٹھئے رو کے دے سکینہ میں وقت ناس ان میں زیفہ ہو گئی دا دی دا آخری سلام تے تو رہیے نا تو حسین دی 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 کبر شک ہوئیے سیدو رسیہ لے ہاں کے باہر آئے آوازہ دا 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 دی دی سمجھ کے نہیں یتیم سمجھ کے ہی کبری والا دا دی میں کوئی پردے سر سمجھ کے والا دا دی میں گوڑے انال بجدی رہی ہے تمہچ جلدی رہی ہے دا دی اللہ دے نہ آتے ہی کبری والا جدہ تجھا واپس آئیے نا اس والے حسین دی مجھلی دی آواز ہے دا دی میں اے نہیں آتی میری کبرتے آ دا دی میں اے نہیں آتی میری کبرتے چراب جگہ دا دی بس اللہ دے نہ آتے من ہی گلدہ جواب دے سجادہ جا رہت روندہ ہے دا دی باکر اکبر دی شکلہ دے دے میدے بھولا کو سلام دے چھوڑے پنجی مہرم حسین دی بھول دی کبرتے فیزہ دا باکر رہے اللہم پیوکو دا فیزہ کبرتے اٹھئے دہات رکھے دی زہرہ دی بچڑی اگر میں مرونن گلت وریسا لوگ اکثر مدینہ لے سیدہ دیدائی جنگلہ جرول کے مار گئے ہیں کہ قبر جواز ہے یہ اما تو کوئی بے وارث ہے ان ساڈ مار جرہا تیرا دربارہ میں سکتی کدہ بی بی زائدہ بے لاشتا کہا میں کو رب اکبر دی قسم ہے خدا دربارے چو ظاہر ملی ہو اس دے دیکھا لے کہ آپ نے گوھے دے آئے حسیند رت رہونا اللہ پوتر تیکہ گھنڈر آپ نے دروازے دے آئے دینیاں بستر بڑھائے سجادہ سر جھولی باکر پیرانے پاس بیٹھے کوئی دھی سجیو چمدی کسمتہ ایسے سجادہ جو دھییاں کول المقدر ہے حسیندیاں دھییاں کوئی سجیو چمدی یہ باکر کول بیٹھے انہوں فیضہ اٹھئے زائندہ بھی کبر دی کہا دی میں بے وارث کوئی نا 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 تو کوئی بے وارث ہے ان ساڈ مار جرہا تیرا دربارہ میں سکتی ہے اس ویلے فیضہ مدینہ لے پاسے مو کر کر یہ باکر پھر لکھا ہونے دائی تے اوکھی بڑھ گئی جیدہ لفظے دائی آئے نا تو سجاد سنائے کہ تڑپ کے اٹھائے آدھا ڈاڈی تو دورے میں مجبور ہوں باکر آدھا بابا ڈاڈی کڑھے ولی کو بکیاں چھوڑ کر بیٹھے آدھا باکر میں ہندی گاں نہ کر دا شریف اللہ پاتھ نہیں بھولتے میرے نال دربارہ چونڈڑا لی آئی باکر ہوئے لائی آدھا جنا دربار دی پیشی آئی نہ گھنٹے گھنرے آئے نہ فضا سجا پائر چیندی آئی نہ کھپا چیندی آئی باکر لگاوان شام دے باروں میں پھوپی دی کبار دے میری مان پائے حسائدے کفانی دے ان کے بھولے سڑا ہے ان باکر موجھے امامت نال آیا ہے سیدھو دو سیدھا جی کبارے جی دیتے متہ مار کر روندی بیٹھی آدھا بیٹھی آئے کوئی میرا وارس ہویا میں جگہ چھوڑ کرنا مرہا قریب آکے میرے مولا پر میں نیلا سلام علیکہ آیا جارے ہاتھوں زہرہ اب تو ان دی پتہ جلنا لی دائی میرا سلام ہوئی میں دو بھائی بتا کے آدھا بسم اللہ سجاد میرا سلام آدھا ڈاڈی سجاد نہیں میں پاکر رہا جڑے بھائی پاکر دنا مائے روکے فرمین دی آج میں پتہ لگئے تیرے پیو میں نے دائی سمجھے میں نے غریب سمجھے امائن کی میں پیادی فیزاد یہ انساوکار مرہ میں فیزاد تیرا بابا مدینے رہے ونجھے بہترہ کرے میں کھلے نرے میرے باپے کھلے حر مل گئے جہرے والے زہر دنا مائے قرم کی اٹھئیے آدھا ایمان میں ملن کر لیا میری دو بیارے زندگی چمدھا میں کو مدینہ لے مدینہ میں سچا دیا میں پاہر پڑ لیا جو اٹھا جو بھائی پاہر لیا کوئی نہیں میں مائن کر لیا میری دو دیارے زندگی بڑھا میں ترے نال مدینے بھی لیا تو ادھا جو روڑا لکھو لی میں سجادے ہاتھ پیر بڑھ لیا میں ادھے ماں پڑھ کے ادھے میت ویڑھ کر لیا آدھا ایمان میں کبابیں بھیجائے جو میں خرس لیڑا کفن لیڑا اس ویلے پی لڑوں میں ہاتھ بلال کر کے دے میری اللہ سجادتو پہلے مل موت دے ججا کر سجادتو پہلے مل موت دے ہڑ پی زیادہ رو پرواز کیتا ہے پاہ کر ماتم کیتا ہے رب اکبر دی کس میں باہ کر جھولی بڑھا کیا دا میری اللہ یہ دی پوری زندگی گزری ہے تیرے دین دی خاطر ملے دعا مندہ سجادتو بچنا جنتی چو کفن بھیل جیڑے بھیلے آکے کپن بھیل بڑا سنا ہے بڑا گھوسر ٹھٹا ہے جناب پھلا کو ہون ہی میں جناب پھلا دا میت پائے پاہ کر کلا کھڑا ہے اتنے تائی پھلا دے پتران دا گزروں ہے جدا دتھا ہے یو میتے تکلائے بٹا کیا بھائے کو آدھا یاد جدا اممہ ٹوڑی آئی اممہ آدھی آئی کہے جہاں مہین دکھائے تو ان بھی مدد کرائے ملک دائینا کوئی سفرے جی کا زیادہ ہوئے آئے مصابر پردیسی ہے اندھی مدد کرنے آئے ماند کھولا کے دنوں پردیسی سادہ سلام آبی کول مار گئی ہے سیدہ دا ہے میری ماں مار گئی ہے آدھن دے ماں مار گئی ہے تو جنازہ پڑھاؤ آدھرا مولا جنازہ پڑھاؤ گروبا کر کھار گئے پچھوں پڑھاؤ بچھرے کھار گئے سچری ادھا تکالائے پہل میری دوار سنتوں ادازت مانگی دیئے محمد با کری میں ڈوئے اچھا کہ فرمین دعود دانے پہ تری ماں دکھنا نفر چھوڑا جنازہ پڑھاؤ ماند کھولا ماند کھولا کھولا دیا پڑھاؤ کھولا جنازہ پڑھاؤ گئے جنگلن ساتھی ماند کھولا ماند کھولا ماند کھولا پڑھاؤ سیدہ دا تکالی ماند کھولا جنازہ پڑھاؤ یعنی میں امام دکھنا پڑھاؤ شام پڑھاؤ یعنی میں قدمت یعنی تکالی پڑھاؤ یعنی میں دکھاؤ ایسا کھای سای آگی ایسا ماند پھاؤ جنازہ پڑھاؤ آیا پکرات ایسا ماند کھولا موسیقی 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 موسیقی